موسیقی 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 کہ بھارت اس کے ہاتھ سے میڈل چلا گیا کیونکہ سکیٹ میں ہم فائنل پونٹ میں برانز میڈل کا مقابلہ کھیل رہے تھے اور بھارت کے شوٹرز نے بھی بہت اچھے شوٹنگ کی سکیٹ میں سب سے ٹفیسٹ آب دا شوٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں مہیشوری اور اننجیت کی جوڑی فورٹی تھری فورٹی فورٹی فور بہت اچھا پردشن کرنے کے بعد بھی یہ ٹیم ہار گئی اپنا برانز میڈل کا مقابلہ فورٹی تھری فورٹی فور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کانٹے کا یہ مقابلہ تھا اور ویسے ہی بھارت کی ایک اور جو میڈل کی امید ہی وہ ختم ہوئی جب ریسلنگ میں اگر ہم بات کریں اگر آپ سوچ یہ آٹھ ایک سے آپ آگے ہیں اور صرف تیتی سیکنڈ بچے ہیں تو پھر آپ کیا امید کر سکتے ہیں لیکن ایک کھلاڑی جس نے سب کو بہت بہت چونکایا ہے اور لگاتار اپنے پردشن پر بہت اچھے رہے ہیں وہ ہے تری تھاؤزن میٹر سٹیپل چیز میں عویناس سابلے وہ پانچوے رینگ پر رہے وہ کالیفائی کر گئے ہیں فائنل کے لیے جو کی بہت بڑی بات ہے اور اس کھلاڑی سے بھارت کو بہت امید ہے لیکن ایک کھلاڑی جس سے گیارویں دن سب کو امید ہے وہ ہے جیولین جب سے یہ اولمپک شروع ہوئے تب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نیرچ چوپڑا کب آخر ایکشن میں رہیں گے لیکن سیم نیرچ نہیں ہے وہاں پر موجود ہیں کشور جینہ اور کشور جینہ کا مقابلہ اور نیرچ کا مقابلہ کل یہ کوالیفیکیشن دور ہے گروپ اے اور گروپ بی کا ایٹی فور میٹر کا یہ کوالیفیکیشن مارک ہے اور امید کرتے ہیں کہ گیارویں دن یہ دونوں گھلاڑی اس مارک کو حاصل کر کے فائنل میں اپنی جگہ بنائیں سب کی نظر لیکن ہاکی پر رہے گی کیونکہ سیمی فائنل مقابلہ بھارت کا ہے اور سیمی فائنل ہے جرمنی کے قلاب مقابلہ بہت مشکل ہے لیکن جب آپ آسٹیلیا کو ہرا دیتے ہیں جب آپ گریٹ بیٹن کو ہرا دیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ امیدیں آپ سے بن جاتی ہیں بھارت اور جرمنی کا مقابلہ سیمی فائنل کا یہاں پر ہے اور بہت امید ہے کہ بھارت جیت کے ساتھ ایک میڈل اپنا کنفرم کر دے گی کیونکہ اگر ہم میڈل ٹیلی پر نظر ڈالیں تو کچھ بہت سوہانی تصویر اس سمیں نظر نہیں آتی ہے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کون سی وہ ٹیمیں ہیں پیپل سیٹ پر بیلک آف چائنہ ایکیس گولڈ کے ساتھ کل باون میڈل ہے امریکہ کے پاس میڈل زیادہ ہیں لیکن گولڈ کم ہے وہ دوسرے سطان پر ہیں آسٹریلیا نے فرانس کو پچھاڑ کر نمبر تیم پر اپنی جگہ بنا لی ہے بھارت انسٹوے نمبر پر ہے تینز برانڈ کے ساتھ اب امید کرتے ہیں کہ اس کی صورت جلد سے بدلے گی اور اب جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹس ہوں گے ہم ترنت آپ کے سامنے آئیں گے تب تک دیجئے اجازت